اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم سبھی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی توفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گوڈ مارننگ بٹ سبھی کا آغاز کرتی ہوں ڈیلی آپ کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈی سٹریڈی سنڈے تو ریپیڈ میرا شو چلتا ہے اور یہی فریش شو جو میں منڈے ٹو فرائیڈے کرتی ہوں یہ ریپیڈ میں رات کو بارہ بجے آپ ایزیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ لائیو نہیں دیکھ سکتے وہ رات کو بارہ بجے دیکھ سکتے ہیں اور افکورس وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کے جو یوٹیوب چینلز ہیں میرا گوڈ مارننگ بٹ سبھی ہے وینس ایج ڈی آپ وہاں پر بھی یہ سارے شوز تمام پروگرامز کے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا ڈیلی افکورس آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو مجھے میرے انسٹاگرام پر میرا اسٹیٹس سبھی کے اوپر میرا سوشل میڈیا فیس بک آئی ڈی سبھی پی بی آئی کے نام سے وہاں پر بھی بہت سارے مجھے میسیجز ملتے ہیں اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کرنا آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اچھا جی بلکل اسی پر میرے ذہن میں فیو سیکنڈ میں کبھی کبھی میں ظاہر بہتا فیلنگ انسان کی اس طرح ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ایک دم یاد آتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں کل میں دیکھ رہی تھی اور بلکہ روزانہ یہ چل رہا ہے بارشوں کا جو سلسلہ گا بھگا رک رک کے پھر ہو رہا ہے بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ بہت کہتے ہیں زمینی ایک دوسرے سے رابطہ پتا ہو گیا ہے کچھ ظاہر سی بات ہیں ہمارے ملک میں ہمارے شہروں میں کراچی میں خاص طور پر انٹیریہ سندھ ہو گیا یا کچھ ایسے دہی علاقے ہیں جو بہت میں کہتی ہوں بس ابھی وہ زیادہ سٹیبل نہیں ہیں تو ان کی پوری پوری عبادیاں پورا پورا جو وہاں پہ جو رہنے والے رائشی ہیں ان کا پوری پوری گھر جو ہیں وہ ڈوب گئے اب وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں جن میں خاص طور پر بلوچستان میں اس کی بات کروں گی کہ لوگوں کا بہت برا حال ہے سلابی ریلوں سے ان کے گھر تباہ و برباد ان کی فصلیں تباہ و برباد ان کے مال مویشی جن سے ان کا روزگار کا ایک سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے وہ ان کی ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہے اور اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کل میری جو سکاؤٹس کے کچھ لوگ میرے پروگرام میں آتے ہیں منظر صاحب بھی ہوں تو میں نے ان سے کچھ بات کی تھی کہ اگلا پروگرام میں آپ سے کنڈک کرنا چاہتا ہوں کہتی سبی اس وقت ہم لوگ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی میں لوگ ڈوبے میں اور یہاں پر جے ڈی سی اور جتنے ویلفیر ایسوسیشن کے لوگ ہیں جو امداد کر رہی ہیں تو میرا کوئیسٹن تھا کہ وہ زندہ حکومت کہاں ہے اور یا آپ گورنمنٹ کا ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں بڑا دکھ ہوا مجھے اب اس میں کتنی صداقت ہے واللہ علم مجھے نہیں معلوم لیکن میں حیران ہوں ابھی بھی اللہ کا شکر ہے بہت سارے سے لوگ ہیں جو وہاں پر راشن لے کے جا رہے ہیں بہت سارے پارٹیز کے لوگ ہیں جو انڈیویجیلی کچھ ایسوسیشنز ہیں کچھ فاؤنڈیشنز ہیں اپنے تائیں وہ لوگ جا کے سپورٹ کریں اور میں کہتی ہوں آپ لوگ بھی حصہ ملائیں ایسے لوگوں میں جن پر آپ پر ٹرسٹ ہے کہ یہ لوگ جو ہے کھانا پینا پانی یہ سب کچھ وہاں پہنچائیں گے آپ ان کو سپورٹ کریں اسپیشلی بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب جب وہاں پر بچے ہیں ان کے معصوم ہیں گھر ٹوٹ گئے چرپائیوں اوپے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہاں جائے اوپر بارش کھلا اسمان نیچے بیماریاں پینے کا پانی کہاں سے لائیں نہ پیسے ہیں نہ پانی پینے کو مل رہا ہے اس سے پتہ کیا ہے تافن اٹھ رہے ہیں بیماریاں جنریٹ ہو رہی ہیں تو وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ہمیں ایک سو دو تین بخار ہوتا ہم اپنے گھر سے اٹھ نہیں سکتے تو وہ بیمار بچوں کو لے کے کہاں جائیں تو برہ کرم جو مل کے کچھ سپورٹ کرنا چاہے وہ لوگ جا کے ضرور وہاں جائیں اور ان کی مدد کریں یہ نہ سوچیں کہ اتنے سارے لوگوں کی کیسے مدد کریں آپ کے ہاتھوں سے ایک فیملی بھی سپورٹڈ ہو گئی ان کو سپورٹ کر دیا تو آپ نے اپنا حصہ ملا دیا لیٹس سی بھولتی نہیں ہوں میں ایسے لوگوں کو اس وقت میں سب کو ان لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں جن لوگوں نے مل کے اپنے اپنی ایسوسیشن کے ترور وہاں جا کے مدد کی اللہ پاک ان کو بے انتہا دے ان کو حمد دے صحت دے جو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اپنی عوام کے لیے ایک انسانیت کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے لٹسی یہاں پڑھ لیں گے چھوٹ سی بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ وید سبی کے ساتھ